اگر کوئی مدرسہ جو تبلیغ اسلام کی بجائے کسی بھی انداز سے کسی بھی ذریعے سے ایک شر پھیلانے کا باعث بن رہا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اس کو بند کرنا اور اس کو ڈیمولش کرنا جائز ہوگا یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بات اصل میں ہے کہ مدرسہ جو ہے شر پھیلانے کا باعث بن رہا ہے تو شر قابل اصلہ ہے مدرسہ تو قابل اصلہ نہیں ہے مدرسہ تو اب ایک آدمی موہ سے شر بولتا ہے گالیاں دیتا ہے تو اس کے موہ پہ تماشا مار کے اس کو موہ بند کرنے کی ضرورت ہے اب اس کو قتل کرنا تو نہیں ہے اس کی اصلہ کی ضرورت ہے تو شر جو پھیلارا اس بارے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں کہ یہ یہ ذابطہ خلاق ہے یہ جو شر پھیلائے جاتے ہیں یہ سیاسی غیر سیاسی یہ شر نہیں ہونا چاہیے یہ دہشتگردی ہو رہی ہے یہ شکایت ہیں اب وہ مدرسہ جو ہے وہ آپ کو یہ زمانت دے کہ نہیں بھی ایندہ یہ شکایت نہیں ہوگی اور یہ اس کیونکہ دنیا میں کوئی بھی دوسرے دھولا ہوا نہیں ہے ہر ایک میں کوئی کوتائیاں ہیں گورمنٹیں گورمنٹوں کے اپنی کوتائیاں ہیں انہوں نے انگریزی تعلیمی اداروں پر توجہ کی ہے دینی مدارس کو پوچھا ہی نہیں دینی مدارس کیا کریں بچارے وہ چندے کر کے لوگوں سے پیسے مانگ کے اور وہ مدرسے چلاتے ہیں یتیم بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اب وہ جو بچارے ان کی اقل میں جو آئے گی وہی بات کریں گے اب وہ اس کو آپ شر کہہ دیں تو یہ اس میں جلدوازی کی ضرورت نہیں ان سے مذاکرات کر کے ان اپنی یہ تحفظات رکھیں کہ یہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے بس آپ پرامنطری کے قرآن سنے کی تعلیم جائے رکھیں باقی آپ نے یہ قبضہ کر رکھا تھا لہٰذا اس کا اتنا چلان منتا ہے پندرہ لاکھ چلان جمع کرا دیں مدرسے خوش خوش جمع کرا دیں گے لیکن وہ مدرسہ ان کا چلتا رہے گا اس انداز سے کریں تو شر ختم کریں تو بچارہ اس مدرسے کوئی ڈیوانش نہ کریں لیکن مختی صاحب ان سرڈن کیسز میں ابھی اس پہ سپیسیفک اس پہ بھی بات کروں گا لیکن ان سرڈن کیسز اگر گورنمنٹ کے مذاکرات پرامنطری سے کسی مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر کیا گورنمنٹ جو وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ بائی فورس اس کو پیس کو ریسٹور کر سکے بلکل بہت اچھا سوال آپ بلکل اگر مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں اور مدارس کو جو جو ایجنڈے دیئے ہیں جو جو چیز سامرے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوتی تو حکومت کو بالکل حق پہنچتا ہے حکومت اس کو ڈیمارش کر دے حکومت اس کے بارے میں اس کو سیل کرنے کا حکم لگا دے کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں حکومت نے اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے اس کوشش کے باوجود مدارس نے تعاون نہیں کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاملات جو آگے بڑے نہیں ہیں اب اس میں مذاکرات کے در یہ ہونا چاہیے گیون ٹیک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایسے آپ شرائط لگا دیں کہ مدرسوں کی روحی ختم ہو جائے اب اگر حکومت ایسی لگا دیں کہ مدرسے کی روحی نہ رہے جو مدرسے کے جو اصل مقصد تھا کہ قرآن سنت کی تعلیم این سنت کے مطابق مدرسہ صوفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا اس پیٹرن پر تعلیم دینے کا جو نظام تھا وہی اگر ختم ہو جائے تو روحی ختم ہو جائے تو اکیلا لاشا کیا کرنا ہے تو ایسے حکومت کی طرح سے بھی ایسا کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے گیون ٹیک ہو پھر بھی مدرسے والے خرمستی کرتے ہیں اور کوڑ مغزی کرتے ہیں تو پھر حکومت کو بالکل رائٹ پہنچتا ہے وہ اس کو ڈیمالش کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں